نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے وہ کہتا ہے نماز ہے بھی کچھ نہیں یہ بل اتفاق کافر ہے اگر کوئی آدمی نماز کا مزاہ اُڑاتا ہے تمسخر اُڑاتا ہے، نماز کو ہلکا سمجھتا ہے تو وہ آدمی بھی بل اتفاق کافر ہے اگر کوئی آدمی نماز سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ نماز اللہ کا فرض ہے تو اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہیں امام شافی امام مالک امام احمد بن حمل رحمہم اللہ تعالی یہ تینوں امام فرماتے ہیں کہ جو آدمی بے نمازی ہے نماز ادا نہیں کرتا اس آدمی کو قتل کر دیا جائے ذرا سمجھئے گا بات کی گرائے میں کتنی سخت سزا ہے یعنی بہت بڑے امام ہیں تینوں کہ جن کے ماتح دسترہ ہم فقہ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کے متابعین ہیں وہ بھی ایک امام ہیں ان کے بھی حملی شافی مالکی ان کے متابعین ہیں یہ تینوں امام فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے بطور حد کیا جائے بطور تازیر کیا جائے بطور سزا کیا جائے اس کی سزا قتل ہے جو بے نمازی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی جس امام کے ہم مقلد ہیں جس امام کی ہم پیروی کرتے ہیں جنہوں نے صحابہ سے اصول زوابط لے کر قرآن و حدیث لے کر ہم تقدین پہنچایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محلے کے اندر شہر کے اندر گاؤں کے اندر نماز نہیں پڑتا تو قاضی یہ وقت اس آدمی کو گرفتار کر لے اور گرفتار کر کے اس کو جیل کے اندر ڈال دے جب تک وہ آدمی توبہ نہیں کرتا اس وقت تک اس کو جیل کے اندر نکھا جائے یہ سزا بھی بہت سخت ہے کہ بنوازی کو قتل تو نہ کیا جائے امام صاحب فرماتے ہیں اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے چھوڑا نہ جائے جب تک وہ اپنی اس گناہ سے توبہ نہیں کر لیتا اس وقت اس کو کیا ارہا کیا جائے اور جیل سے ندا دی جائے تو یہ علماء اس کے بارے میرا ہے اب صوفیاء کیا فرماتے ہیں صوفیاء فرماتے ہیں حضرت غوث آزم پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی آج ہم ان کے گیارمی بڑی شوق سے مناتے ہیں لیکن آپ کے باقی عمال کو امتر کر دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بنمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر بھی دفعہ نہ کرو کیونکہ اتنا وہ منحوس ہے اس کی نحوست کی وجہ سے باقیوں پر بھی اس کا اثر پڑ جائے گا اور حضرت سلطان باو رحمت اللہ تعالی کو جملہ جب میں نے پڑھا سنا تو مہران ہو گیا جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے زیادہ پلید چیز اور گندی اور غلیظ گندی چیز نجس الائین جس کو کہا جاتا ہے جو چیز پاک کرنے سے بھی پاک نہیں ہوتی وہ خنزیر ہے سعور جس کو ہم بولتے ہیں تو جو بنمازی ہے اس بنمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے غالباً حضرت مجدد الفیسانی کا قول ہے آپ فرماتے ہیں بھینس کہتی ہے اللہ ترہ شکر ہے مجھے بکری نہیں بنایا بکری کہتی ہے مجھے بھینس نہیں بنایا یہ سارے آپس میں تبصرہ کرتے ہیں اور خنزیر کہتا ہے یا اللہ ترہ شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنا دیا ہے لیکن مجھے بنمازی نہیں بنایا کتنا بڑا جرم لیکن ہماری اس کے بارے میں سستی دیکھیں غفلت دیکھیں دو دن پہلے مسجد کے اندر رونکے ہیں چھپانچ پانچ چھے سپے ہوتی ہیں میں رمضان گزرتا ہے جو نمازی چلے جاتے ہیں جیسے لگتا ہے بس نماز روزوں ہی کے اندر فرض تھی نماز باقی ہے یا گیارہ مہینے فرض بھی نہیں ہے اور حضرت سلطان باور رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے اور شیخ سادی کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اگر کوئی بے نمازی آپ سے کرد مانگتا ہے بے نمازی آپ سے کرز کا مطالبہ کرتا ہے تو بے نمازی کو کرز نہ دو کیوں ایک اللہ کا کرز ہے وہ نماز ہے جو اللہ کا کرز ادا نہیں کر رہا وہ تمہارا کرز کیسے ادا کرے گا تو بے نمازی کو بھی کرز نہ دو یہ تو تھے